ڈرائیور بھاگ بھاگ کر میری کام کرتا ہاسٹل آتی جاتی تو اسے ہی ساتھ لے جاتی لیکن ایک راہ ڈرائیور کھبر آیا ہوا تھا میرے ہاسٹل آیا وجہ پوچھی تو کہنے لگا بی بی جی امرجنسی بن گئی ہے امرجنسی کا سن کر میں بھی کھبر آ گئی بیک پیک کیا اور چل پڑی گھر پہنچی تو ہو شڑ گئی ڈرائیور بولا چل بی بی امرجنسی میں اپنے ہاسٹل میں اس وقت جلدی جلدی اپنا سامان پیک کرنے میں مصروف تھی جب میری دوست کمرے میں آئی اور مجھے قصہ سے گھوڑنے لگی میں نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا اور پوچھا کہ بھئی کیا ہو گیا ہے اس کے چہرے کا رنگ زر تھا وہ مجھے کچھ پریشان دکھائی دے رہی تھی اس نے مجھ سے کہا کہ میں تمہارے بینا اداس ہو جاؤں گی یہ سنکر میں بھی اداس ہو گئی کیونکہ ہم دونوں دوستیں ایک دوسرے کے بہت قریب تھی مگر مجھے جلدی سے گھر جانا تھا اسی لیے میں نے اس کے اداس چہرے کو دیکھ کر کہا نور وہ میرے اپو ہیں اور کئی سالوں سے بیمار ہیں مجھے اس وقت ان کے پاس ہونا چاہیے تھا مگر انہوں نے مجھے میری پڑھائی کی خاطر خود سے دور کر دیا کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی اپنا نام خود بنا سکے یہ سنکر نور کہنے لگی ہاں تو ٹھیک ہے میں تمہیں وہاں جانے سے نہیں روک رہی میں تو بس یہ کہہ رہی تھی کہ تم مجھ سے اتنی دور جاؤ گی تو میں اداس ہو جاؤ گی اسی لیے تم مجھے بھی ساتھ لے جاؤ اس کی اس بات پر میں نے گھوڑ کر اسے دیکھا اور اس کے سر پر ایک چپت لگائی تمہیں پتہ تو ہے ہمارے امتحانات قریب ہیں اور تم میری تہاں ذہین نہیں ہو اسی لیے یہاں رہ کر امتحانات کی تیاری کرو کیونکہ میں پیدائشی ذہین ہوں اسی لیے اببو کی دیکھ بھال کے ساتھ میں امتحانات کی تیاری بھی کرلوں گی میں نے اسے تفصیل بتائی یہ سنتے ہی وہ چھٹ سے بولی کہ یہی تو میں تم سے کہہ رہی ہوں کہ اب یونیورسٹی میں پڑھائی نہیں ہوتی ویسے بھی ہم سب ہاؤسٹل میں بیٹھ کر امتحان کی تیاری کر رہے ہیں اسی لیے دونوں مل کر تمہارے گھر چلتے ہیں اور وہاں ہم دونوں آرام سے اپنی امتحانوں کی تیاری کرتے ہیں جو جلدی ہونے والے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اببو کی دیکھ بھال بھی کرلیں گے اس کی بات سنکا میں نے جواب دیا کہ ارہے نہیں وہ میرے اببو ہیں تو میں ہی جاؤں گی اور تم امتحان کی تیاری کرو یہ سنکا نور نے مجھے گھورا تو میں نے ہستے ہوئے اپنا سامان پیک کر لیا نور میری دوست تھی مگر وہ مجھ سے میری بہنوں کی طرح پیار کرتی تھی کل رات جب اببو کی کال آئی گے وہ بیمار ہے اور میں ان سے ملنے گھر آ جاؤں تو میں نے اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا اور یہ دیکھ کر نور اداس ہونے لگی میں نے بڑی مشکل سے نور کو سمجھائے کہ میں اکیلی گھر چلی جاؤں گی مگر وہ مجھ سے بحث کیے جا رہی تھی تب ہی میرے موبائل پر اببو کے نمبر سے کال آنے لگی میں مسکرانے لگی اور سوچا کہ یقینا اببو اب مجھے آنے سے منع کر رہے ہوں گے وہ ایسے ہی تھے جب اداس ہوتے تھے تو مجھے کال کر کے فوراں بھلا لیتے تھے مگر جب اداس ہی بھاگ جاتی تھی تو وہ سوچنے لگتے تھے کہ بیٹی کو تقلیب کیوں لوں اسی لئے فوراں مجھے کال کر کے آنے سے منع کر دیا کرتے تھے اب بھی مجھے لگا کہ اببو نے مجھے منع کرنے کے لیے ہی کال کی ہوگی مگر میں نے کال پیک کی تو ان کے نوکر سجاول کی روتی ہوئی آواز سنائی دی یہ سن کر میرا دل دھاک سے رہ گیا یا اللہ میرے باگ کو تب تک سلامت رکھنا جب میں انہیں کچھ بند کر نہیں دکھا دیتی مگر سجاول کہنے لگا رانی بی بی جلدی سے اپنا سامان پیک کر لیں امرجنسی ہے میں آپ کو ہوسٹل سے لینے کے لیے آ رہا ہوں یہ کہہ کر انہوں نے کال کار دیا اور میں نور کے گلے لگ گئی نور ابو کی طبیعت بہت ناظب لگتی ہے ان کا نوکر مجھے لینے کے لیے آ رہا ہے نور نے مجھے پریشان دیکھا تو فوراں تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ابو کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی اگر تم کہو تو میں تمہارے ساتھ چلوں میں نے اس کی بات نہیں سنی کیونکہ اس وقت فاصل کا ایک ملازم مجھے بلانے آ گیا میں نے نور کو گلے سے لگایا اور کہا کہ تم صرف ابو کے لیے دعا کروں یہ کہہ کر میں باہر نکل آئے سجاول باہر گاڑی میں بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا ابو کیسے ہیں یہ سنکر سجاول نے آنکھیں چرالی اور کہا رانی بیبی وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں یہ سنکر میرا دل یک دم بیٹھ گیا میں نے سجاول کی آنکھوں کی طرف دیکھا اس کی آنکھیں روئی روئی سے دیں میں نے بھی نظریں چرالی سجاول پچھلے کئی سالوں سے ابو کی خدمت کر رہا تھا یہ ابو کے گاؤں کے کسی دوست کا بیٹا تھا یہاں شہر میں نوکری تلاش کرنے آیا تو ابو سے بھی ملنے چلا آیا باطل کے دوران سجاول نے ابو کو بتائے کہ یہاں نوکری تلاش کرنے آیا تھا مگر کسی کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی یہ سنکر ابو ہسنے لگی اور سجاول سے کہا کہ تمہیں نوکری اس لیے نہیں ملی کیونکہ اس سے پہلے تم غلط جگہوں پر جاتے تھے مگر اب تم صحیح جگہ پر آئے ہو یہ سنکر سجاول چونک گیا میں بھی اسی وقت وہی پر موجود تھی اس لیے ابو کی بات سمجھ نہیں پائے اور سجاول کی طرح ان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگیں ابو نے سجاول سے کہا مجھے ایک منازم کی تلاش تھی جو میرے اعتبار کا ہو اور تم سے بڑھ کر مجھے ایسا کون ملے گا اس لیے تم گاؤں جاؤ گھر والوں کو بتاؤ کہ مجھے نوکری مل گئی ہے اور خالی ہاتھ سیدھے یہاں چلے آنا کیونکہ میرے خریب خانے پر اللہ کا دیا سب کچھ ہے یہاں تمہیں روٹی کپڑا مکان سب ملے گا اور بدلے میں مجھے صرف تم سے وفاداری چاہیے یہ سنکر سجاول نے ابو کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنی آنکھوں سے لگا لیا اور کہا کہ آپ کا کہا سر آنکھوں پر اب مر چاہوں گا مگر آپ سے خطاری نہیں کروں گا اس دن کے بعد سے سجاول ہماری فائملی کا تیسرا فرد بن گیا جس پر ہم بہت اعتماد کرتے تھے سجاول ابو کی ساتھی گاڑی پر آیا تھا ہسٹل سے ہمارے گھر تک سفر تین گھنٹے کا تھا اسی لئے میں ابو کا سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی میں ہر مہینے ابو سے ملنے گھر جایا کرتی تھی مگر اس مہینے ہمارے امتحانات ہو رہے تھے اسی لئے میں گھر کا چکر نہ لگا سکی جس کا مجھے اب بہت افسوس ہو رہا تھا اور میں رہ رہ کر خود کو کوس رہی تھی کیونکہ میرے ابو امتحانات سے زیادہ اہم تھے کاش میں وقت پر گھر چلی جاتی تو مجھے ابو کی طبیعت کا پہلے سے پتہ چل جاتا شاید میں اب ان کے پاس ہی ہوتی نہ ان کے پاس رہ کر بھی تو امتحانات کی تیاری کر سکتی تھی نا مجھے رونا آ رہا تھا جس پاک نے میرے لئے اپنے ہر خوشی قرمان کر دی میں نے ان کے مقابلے میں اپنے امتحانات کو ترچی دی میں روتے ہوئے بار بار سجاول کی طرف ہی دیکھ رہی تھی آج سے پہلے وہ اتنا چپ کبھی بھی نہیں ہوا تک وہ مجھے پہلی بار ہاؤسٹل سے لینے آیا تھا ورنہ تو میں خود ہی آتی جاتی تھی سفر لمبا تھا اور اوپر سے ابو کے بارے میں سوچ سوچ کر میری طبیعت خراب ہونے رگی مجھے بیٹے بیٹے چک کر آنے رگے سجاول نے میری احالت دیکھی تو گاڑی روک دی رانی بی بی آپ کو کیا ہوا ہے اس کے پوچھنے پر مجھے یاد آئے کہ آج صبح میں نے ہاؤسٹل میں ناشتہ نہیں گیا تھا شاید میرا بی بی لو ہو گیا تھا یہ بات میں نے اسے بتائی تو وہ کہنے لگا ہم پہلے کچھ کھا لیتے ہیں یہ سن کر میں رونے لگی گاڑی مت روکو میں ٹھیک ہوں مجھے ابو کے پاس جلدی سی لے چلو مگر سجاول نے ایک جگہ گاڑی روک دی مجھے بھی بھوک لگی ہے یہ کہہ کر وہ گاڑی سے اتر گیا مجبوراً مجھے بھی گاڑی سے اترنا پڑ سجاول نے مجھے راستے میں اچھے ہوتل سے لنج کروایا اس کے بعد آئسکرین گلائی تاکہ میرا بی بی ٹھیک ہو جائے اس کے بعد ہم گاڑی میں آگے اور میں سیٹ سے ٹیک لگا کر ابو کے بارے میں سوچنے لگی میری ماں کی اچانت مرنے کے بعد ابو بلکل گھبرا گئے تھے کیونکہ وہ جوان تھے اور میں بہت چھوٹی تھی امی کے مرنے پر سب کہنے لگے کہ یہ امی کے مرنے کی عمر نہیں تھی مگر موت پر کسی کا کیا اختیار ہے ہم سب اس کے سامنے بے بس ہیں اسی لئے امی کے مرنے کے بعد سے میری نانی نے خود میرے ابو سے کہا کہ وہ دوسری شادی کر دیں مگر انہوں نے انکار کر دیا یہ سنکر نانی نے کہا کہ وہ میری دیکھ بھال نہ کر سکیں گے تو بے شک مجھے نانی کے گھر بھیج دیں مگر ابو نے ایسا کرنے سے بھی انکار کر دیا کیونکہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ میں ان کے ہوتے ہوئے کسی اور کے گھر رہوں چاہے وہ میری سگی نانی کا گھر ہی کیوں نہ ہو اسی لئے میرے باک نے مجھے کہیں نہیں جانے دیا اور ماں بن کر مجھے خود پالا میری اچھی تربیت کی اور اچھے برے کی پہچان دی میں اسکول سے یونیورسٹی تک کا سفر بہت شاندار نبلوز زدہ کیا یونیورسٹی میں بھی میں ٹاپ پر آئی تو سب میری تعریف کرنے رکے اور یہ سب میرے باک کی وجہ سے ہوا تھا وہ باک جس سے مجھے تو ایک کامیاب لڑکی بنا دیا مگر آج بڑھاپے کے ہاتھوں دستر تک محدود ہو کر رہ گیا تھا گاڑی سڑک پر رواں دما تھی ہر طرف روشنیاں تھی مگر میرے اندر گھپ اندھیرہ تھا کیونکہ میں سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ ابو کے بنا میں کیسے جی پاؤں گی سجاول بڑی تیزی سے گاڑی چلا رہا تھا اور میں جانتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے یقیناً اس نے ابو کو بہت تکلیف میں دیکھا ہوگا تین گھنٹے کا سفر ہم نے جیسے دو گھنٹوں میں تیہ کیا تھا سجاول نے گھر والے راستی کی طرف گاڑی ڈالی تو میں نے کہا کہ ابو گھر میں اکیلے ہیں کیا یہ سنکا وہ کہنے لگا کہ اس کے فکر مت کرو ان کے پاس دو دو ملازمائے ہیں یہ سنکا میں دہل سی گئی سجاول نے یہ نہیں کہا کہ ان کے پاس دو دو ملازمائے ہیں ترپا گیا جب گاڑی گھر کے گیٹ پر رکھی تو میں بھاگ کر گاڑی سے نکلی میں چلتے چلتے ابو کے پاس جانا چاہتی اس لئے میں نے سجاول کے نکلنے کا انتظار نہیں کیا میں ابو تک بھاگتی ہوئی گئی اور پھر ابو کے بستر کی طرف دیکھا ابو وہاں موجود تھے مگر ان کے جسم پر ایک سفیت چادر تھی ان کے پیروں سے لے کر چہرے تھا نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ابو آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے اس سے بات کیے بینہ آپ کیسے جا سکتے ہیں آپ میری خوشی میری کامیابی دیکھ بینہ نہیں جا سکتے جس انکل چادر کے نیچے کچھ حرکت ہوئی میں نے چونک کر ان کے چہرے سے چادر ہٹائی تب بڑی مشکل سے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا ترونے لگے اور تم یہاں کیوں آئی ہو تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا اس اجاول ہماری چان کا دشمن ہو چکا ہے ابو کی بات سنکا میں نے انہیں بے یقینی سے دیکھنے لگی ابو آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں میں سجاول کے ساتھ ہی تو آئی ہوں وہ مجھے یہ کہہ کر ہوسٹل سے لائے ہے کہ آپ کی تبدیت خراب ہے یہ سنکر ابو نے کہا یہ سجاول کی چال ہے بیٹی تم یہاں سے بھاگ جاؤ تمہاری چان کو خطرہ ہے یہ سنکا میں نے پیچھے مر کر دیکھا تو سجاول پیچھے کڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں بستال تھا تمہارا باپ چھوٹ بول رہا ہے میں تمہاری چان کا دشمن نہیں ہوں مجھے بس تمہاری دولت اور جائدات چاہیے اور تم اس پر دستخط کر دو میں یہاں سے فوراں چلا جاؤں گا یہ سنکر میں تو حقہ پکہ سی رہ گئی تھی یہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو سجاول ہسنے لگا اور کہا کہ میں اتنے سالوں سے آپ کے بعد کی خدمت کر رہا ہوں بیٹا بن گئے انہیں باتھروم لے جاتا تھا اور ان کا گن ساف کرتا تھا مگر یہ تو بڑے بے وفا نکلے انہیں اپنی ساری جادہ تمہارے نام کر دی یہ زیادتی ہے انہیں انصاف نہیں کیا اس لئے میں اپنا حصہ چین لوں گا سجاول باغی ہو چکا تھا اور اس کے مو سے ایسی باتیں سنکر میں اس کی طرف پڑھی کمینی خطار یاد ہے جب میرے باپ نے تجھے نوکری دی تھی تجھ سے کیا مانگا تھا میرا سوال سنکر سجاول نے جلدی سے کہا یاد ہے تمہارے باپ نے کہا تھا کہ مجھے ایک ملازم کی تلاش تھی جو میرے اعتبار کا ہو اور تم سے بھڑ کر مجھے ایسا قوم ملے گا اسی لئے تم گاؤں جاؤ گھر والوں کو بتاؤ کہ مجھے نوکری مل گئی ہے اور خالی ہاتھ سیدھیں یہاں چلے آو کیونکہ میرے غریب خانے پر اللہ کا دیا سب کچھ ہے یہاں تمہیں روٹی کپڑا مکان سب ملے گا اور بدلے میں مجھے صرف تم سے وفاداری چاہیے سجاول نے اببو کا کہا ہرف ہرف میرے سامنے کہہ دیا مجھے اس کمینے پر غصہ آ گیا تا پھر تم ان کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو تم نے تو اس وقت کہا تھا کہ آپ کا کہا سر آنکھوں پر اب مر جاؤں گا مگر آپ سے خدداری نہیں کروں گا یہ سنگر سجاول زور زور سے ہسنے لگا مجھے کوئی شاک نہیں تھا ان سے خدداری کا بلکہ اس کام کے لیے انہوں نے مجھے خود مجبور کیا یہ اتنے امیر ہیں اگر اپنی اتنی بڑی جائدات میں سے کچھ میرے نام کر کے مر جاتے تو کیا جاتا ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا صرف ایک بیٹی تھی جس سے جو بھی شادی کرتا یہ ساری دولت اور جائدات اس کے انکام آ جاتی سجاول کی یہ باتیں سن کر مجھے اس سے نفرت ہونے لگی تھی میرا دل کر رہا تھا کہ میں آگے بڑھ کر اس پر تھوک دوں تب ہی سجاول کچھ سوچنے لگا اور ایک خیال آنے پر وہ میری طرف پڑھا یہ خیال مجھے پہلے کیوں نہیں آیا اسے آگے بڑھتا دیکھ کر میں گھبرا گئی یہ جملہ ادا کرتے ہوئے میری زبان لڑ کھڑا گئی میرا باپ اس وقت مجبوری اور بیبسی کی تشویر بنا ہوا تھا انہیں بھی یقین نہیں آ رہا تو کہ سجاول اتنا بدل جائے گا سجاول میرے قریب آیا اور کیچر میرے بندے میرے بالوں کو اپنی ایک انگلی سے کھولنے لگا بالوں کی ایک لٹ میرے ماتے پر آ گری اور میں نے ڈر کر آنکھیں بند کر لیں اگر میں تم سے شادی کر لوں تو تمہاری ساری جائدان خود بخود میری ہو جائے گی یہ سن کر میں کھاپ گئی اپنی خط میں رہو سجاول میں تم سے بہت چھوٹی ہوں مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم دولت کے لالچ میں اتنے نہیں گر جاؤ گے میں نے چیخ کر کہا نجانے میرے اندر اتنی حمد کیسے آ گئی تھی میں خصے سے کھاپ رہی تھی میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کا مو نوچ لوں میری بات سن کر وہ کمینے پن سے مسکرانے لگا میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے چھوٹی ہو اور میں شادی شدہ ہوں مگر مجھے تمہارے حسن اور اس جوانی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تم مجھ سے شادی کر لو اور اپنی جائدات میرے نام کر دو اس کے بعد میں تمہیں طلاق دے دوں گا تم آزاد ہو جاؤ گی اور جس سے مرضی شادی کر لینا میں وعدہ کرتا ہوں کہ شادی کے بعد میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا سجاول نے یہ کہہ کر اپنی اونی میری گردن پر رکھ دی اور دھیرے دھیرے اسے گردن سے نیچے لانے لگا یہ میری برداش سے باہر تھا میں اس وقت شیر کی طرح طاقتور تھا مگر میری حالت بھی اس وقت کسی زخمی ہرنی کی طرح تھی جیسے اپنی جان اور عصت اسے دونوں بچانی تھی اس لئے میں نے پوری شدت سے سجاول کے چہرے پر تھوک دیا تھا میں تم سے شادی تو دور تمہارے قریب آنا بھی اپنی توہین سمجھتی ہوں یہ سن کر سجاول نے تمہیں چہرے پر ہاتھ دیرا وہ بہت غصے میں آ چکا تھا وہ آ کے بڑھا اور اس نے میرا دوپٹہ ایک چھٹکے سے نیچے پھیک دیا اس نے مجھے دبوس لیا میں کسی قیدی برندے کی طرح اس کی گرفت میں پڑھ پڑھانے لگی تب اس نے جو کچھ کہا اس نے سن کر میرا لہو خوش ہو گیا میں بینہ شادی کو تمہیں بیوی بنا کر رکھوں گا اور ابھی اسی وقت تمہارے باپ کے سامنے تمہاری سجاول اس سے آگے ایک لفظ مت کہنا اس سے پہلے کہ سجاول اپنا جملہ مکمل کرتا ابو زور لگا کر بستر سوڑ بیٹھے اور سجاول سے کہنا لگے میری بیٹی کو چھوڑ دو میں اپنی ساری جادہ تمہارے نام کر دوں گا یہ سن کر سجاول نے مجھے چھوڑ دیا میں فوراں ابو کے پاس آئے میں بے تہاشہ رو رہی تھی زندگی میں پہلی بار میں نے کسی کمینے مرد کا یہ روح دیکھا تھا اب تک میری زندگی میں دو ہی مرد آئے تھے ایک میرے ابو جنہوں نے میری ہر خوشی پوری کی اور دوسرا نور کا بھائی احسن جو مجھ سے بہت پیار کرتا تھا ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ جب میری تعلیم مکمل ہو جائے گی تو ہم چھادی کر لیں گے مگر آج جب میں نے سجاول کا یہ روح دیکھا تو میں ڈر گئی سجاول ابو سے کہنے لگا آپ نے بڑی ہوشیاری کا کام کیا ہے آپ نے اپنی زندگی میں ساری جائدات اپنی بیٹی کے نام کر دی اس لئے تو میں اسے ہوسٹل سے لے آیا آپ تو مان گئے ہیں مگر آپ یہ نہیں مان رہی نا یہ سن کر مجھے سجاول کا سارا پلان سمجھ میں آگے ابو نے سجاول سے کہا تو میری بیٹی کو دوبارہ ہاتھ مت لگانا اسے میں سمجھا لوں گا تم جائدات کے کاغذات لے آؤ میری بیٹی اس پر دس سقط کر دے گی یہ سن کر میں نے ابو کی طرف دیکھا میں نے احتجاج کرنا چاہا مگر ابو نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے روک دیا میں خاموش ہو گئی تب اس سجاول کمرے سے باہر چلا گیا اچانک مجھے یاد آئے کہ اچھا موقع ہے میں کال کر کے نور کو یہ بات بتا دیتی ہوں تاکہ وہ اور اس کا بھائی میری مدد کے لئے آ جائیں میں نے اپنے موبائل کو تلاش کرنا چاہا اچانک مجھے یاد آئے کہ میں اپنا سارا سامان گاڑی کے اندر ہی بھول آئی تھی اف خدایہ یہ میں نے کیسی غلطی کر دی میں نے اپنا ماتا پیٹ لیا کیا ہوا پیٹی تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے یہ سن کر میں نے ابو سے کہا ابو سجاول ہمارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا یہ دولت ہماری ہے ہم کسی اہرے خیرے کو اپنا حق نہیں دے سکتے میں باہر جاتی ہوں گاڑی میں میرا موبائل ہے میں وہاں سے کال کر کے کسی کو اپنی مدد کے لیے بلاتی ہوں یہ سن کر ابو نے میرا ہاتھ پکڑ لیا یہ دولت ہماری جان سے زیادہ قیمتی نہیں ہے اس لئے تم باہر جانے کا رزق نہیں لوگی کیونکہ سجاول تمہیں باہر دیکھتے ہی گولی مار دے گا وہ دولت کے لالش میں اندھا ہو چکا ہے میں اب بالکل معلوس ہو گئی سجاول ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا یہ بہترین موقع تھا میں ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ ابو نے اپنا موبائل میرے ہاتھ میں دے دیا اور کہا کہ کال مت کرنا میرے لئے یہی کافی تھا میں نے فوراں نور کو ایک میسیج لکھ کر بھیج دیا مگر اس وقت سگنل نہیں تھے تب ہی سجاول آگئے اور اس نے ایک فائل میرے حوالے کر دی میں نے ابو کی طرف دیکھا اور پھر جہاں جہاں سجاول کہتا گیا میں نے دستخط کر دیئے میں دل میں دعا کر رہی تھی کہ میرا میسیج نور تک پہنچ جائے اور وہ ہماری مدد کے لئے آ جائے مگر سجاول نے اپنا کام مکمل ہوتے ہی ہمیں بان دیا اور گھر سے بھاگ گیا اس کے کچھ ہی گھنٹوں کے بعد نور اور اس کا بھائی ہماری مدد کو پہنچ گئے میں روتے ہوئے نور کے گھلے لگ گئے اور ابو نے اس کے بھائی کو ساری بات بتانی یہ سنکر وہ کہنے لگا کہ آپ نے اچھا کیا جو اپنی جان بچالی جو اداحت کا کیا ہے وہ ہم دوبارہ سے حاصل کر لیں گے یہ سنکر ابو نے اس کی طرف بے یقینی سے دیکھا تو میں نے ابو کو بتایا کہ یہ نور کا بھائی ہے اور یہ وکیل بھی ہے یہ سنکر ابو پر سکون ہو گئے ابو کو ہم اسپتال لے گئے کیونکہ سجاول نے کئی دنوں سے ان کو گھر میں قید رکھا ہوا تھا جبکہ نور کے بھائی نے سجاول پر کیس کر دیا ہمارے امتحانات ہونے والے تھے اس لئے میں اور نور ہسٹل چلے گئے اور نور کے بھائی نے سارے معاملات سنبھال لیا وہ رات دن ابو کے ساتھ رہتا تھا ابو کو وہ پسند آیا تھا ہمارے امتحانات ختم ہوئے تو میں اور ابو نور کے گھر آ کر رہنے رہے کیونکہ پولیس نے سجاول کو تلاش کر لیا تھا اور بدالت میں اس پر کیس چل رہا تھا اس لئے نور کا بھائی نہیں چاہتا تھا کہ سجاول ہمیں کوئی نقصان پہنچائے ہم اس جائدات کے اصل وارث سے اس لئے عدالت نے ہمارے ہی حق میں فیصلہ سنائے اور سجاول کو اس جرم میں جیل بھیج دیا گیا جیزے ہم کیس چیئے تھے اس دن نور کے بھائی نے ابو سے میرا ہاتھ مانگ لیا جیل تھی ہم دونوں نے شادی کر لی اور ہمیں ہماری جائدات بھی مل گئے